اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے ایکشن شادی کے بعد اتنی تھکن ہو گئی کہ ہم بھی نہ آ پائے آپ لوگ اسے ملاقات کے لئے آج ہم سب نے یہاں پہ get together کیا ہے بہت مزا آنے والا ہے بہت ساری باتیں اور آپ کو پتا ہے 6 سپٹیمبر کے حوالے سے بھی ایک event ہم announce کرنے والے ہیں آلو واو 6 سپٹیمبر کو کیا ہوا تھا ویسے مجھے نہیں پتا بھرد ہے اور افسوس کا مقام ہے تمہیں یہی نہیں پتا کہ 6 سپٹیمبر کو کیا ہوا تھا یار بسیکلی 6 سپٹیمبر یوم دفاع ہمارے defense day ہے اور اس کی ساری ڈیٹیل علی بھائی زیادہ اچھے سے بتا سکیں گے کیوں علی بھائی ہاں بھائی بلکل میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے کی ہسٹری کیا ہے اور 6 سپٹیمبر بسیکلی ہم کیوں مناتے ہیں بھائی مسلمانوں کے ہاتھ بار بھار رسوہ ہونے کے باوجود بھی نے ہوش نہ آیا کہ وہ کس قوم سے ٹپ کر لے رہے ہیں جو کٹ تو سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی اس جنگ میں فوج نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا جس کی مثال تاریخ میں ڈھوننے سے بھی نہیں ملتی گودہ ائر بیس کمانڈر بیان کرتا ہے کہ جنگ کے دنوں میں ائر بیس کی حفاظت کے لیے اضافی فوج آئی ہوئی تھی ان کے لیے چارپائیوں اور بستروں کی ضرورت پڑی تو مسجد میں اعلان کر آیا گیا فوجیوں کے لیے بستر اور چارپائیوں کی ضرورت ہے کچھ بستر اور چارپائیاں تو مل جائیں گی گزارہ کر لیں گے ایک ہی گھنڈے میں پی ایف کے نوجوانوں نے گاڑیاں بھر بھر کر بستر اور چارپائیاں وہاں پہنچا دی اور اس بات کی توقع ہی نہ تھی کہ ضرورت سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بستر اور چارپائیاں لے آئیں گے کے علاوہ فوجیوں کو جب جب خون کی ضرورت پڑتی تو پاکستانیوں کی عجیب و غریب مثال قائم تھی بھائی بلڈ بینک کے سامنے لوگوں کی لمبی لمبی کتارے لگ گئیں تصر یہ کہ بھائی فوجی تو فوجی جو عام لوگ تھے وہ بھی کسی بھی طرح سے پیچھے نہ رہے یہ جذبہ ہی ایسا ہے بھائی واؤ علی بھائی کتنی امیزنگ ہے نا یہ ساری ہسٹری اور بھی بتائیے نا پھر ہاں بھائی چھ ستمبر کا سورج تو ہمیں ہمارے جوانوں کی قربانیاں یاد دلانے کے لیے ہی آتا ہے جو جس طریقے سے مطلب میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے نا شاید ہم میں تو اتنا حوصلہ بھی نہ ہو ہاں صحیح کہہ رہے ہو آیان واقعی کس طریقے سے اپنے گھر بھار اپنے بچے اپنے والدین کو چھوڑ کر انہوں نے قربانیاں دی ہیں یہ کیا کم ہے بھلا ہاں بھائی الحمدللہ ہم ایک پر امن قوم ہیں اور ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں ہم اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے خواہ ہیں اور افغانستان کے ساتھ پائے دار امن ہماری سب سے بڑی خواہش ہے اس سلسلے میں ہم جاری مسالحتی کوششوں کی بھی برپور حمایت کرتے ہیں آج پاکستان کو بیرونی خطرات کے علاوہ بہت سے اندرولی چیلنجز بھی درپیش ہیں یاد رکھیں مزود معاشیت اور معاشی خوشحالی خوشحال پاکستان کی زمانت ہے ہم نے جس طرح عظم استقلال سے تہشت کردی کا مقابلہ کیا بیرونی جاریت کا موت اور جواب دیا اس طرح آپ ملکی معاشیت کو مضبوط بنا کر غربت اور افلاس کی تاروئی کیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی پور عظم ہیں ہاں بھئی میں تو آخر میں یہی کہوں گا کہ دفاع پاکستان کا جذبے کو صرف 6 ستمبر تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس جذبے کو ہمیں اپنی عملی زندگی کے بھی ہر شعبے میں شامل کرنے کی ضرورت ہے بلکل بس دعا کیجئے اللہ پاک ہمارے وطن کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین فیسی علی بھائی مجھے بہت شوق ہے پاکستان کی افواج دیکھنے کا ملنے کا آپ کو تو پتہ ہے میں میکسیمم کینیڈا میں رہی ہوں لیکن اپنے بھولک سے مجھے محبت بہت زیادہ ہے اور مجھے ان کے ایروپلینز میزائلز جہاز سب دیکھنا ہے علی بھائی کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں پلیز ہاں بھائی کیوں نہیں کیوں نہ اس ویکنڈ پہ تمہیں میوزیم لے جائے آ جائے وہاں چل کے تم دیکھو بہت انجوائے کروگی واؤ علی بھائی میں بھی جاؤں گی مجھے بہت شوق ہے ایک عرصہ ہو گیا کبھی بچپن میں گئے تھے اس کے بعد تو جانا ہی نہیں ہوا ہاں میں بھی جاؤں گی مجھے بھی جانا ہے ہاں بھائی تم نہیں رہنا پیچھے چیدی جانا ایک تو تم نا ہر جگہ آ جاتے ہو میری ٹانگ کھشنے کے لئے ہاں 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 شٹ اپ پزور انسان آپ لوگ فکر نہ کریں میں گاڑی ارینج کر لوں گا سب پھر اکھٹے چلتے ہیں آپ لوگوں کو مزے سے میوزیم کی سیر کراتے ہیں کیا خیال ہے ہاں ہاں بلکل چلنا چاہیے میں تو ریڈی ہوں بلکل شہری بھائی آپ تیاری کریں ہم سب تیار ہیں ہاں شہری ٹھیک ہے ہم سب چلیں گے انشاءاللہ بس ڈے ڈی سائٹ کرو اور پلان کرو اوکی یورس آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے گا بہت مزا آئے گا شیلے یورس اب ہمیں اجازت دیچیں انشاءاللہ آپ کو ہم میوزیم بھی سیر کرائیں گے اللہ حافظ